دوستو اگر لائکہ نام کی یہ فیمیل ڈاغ نہ ہوتی تو شاید آج کوئی بھی انسان اسپیس یعنی انترکش میں نہیں جا پاتا دوستو لگ بگ 1950 کے دور میں انسان انترکش کے معاملوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگا تھا اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہماری دنیا کے باہر بھی کوئی دنیا ہے سیکنڈ ورڈ وار ختم ہونے کے بعد USSR ہماری دنیا کی پہلی سیٹلائٹ انترکش میں بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کامیابی کے بعد USSR نے اپنی دوسری سیٹلائٹ بھی لانچ کرنے کا اعلان کر دیا اور اس دوسری سیٹلائٹ کی مدد سے ہی لائکہ نام کی اس فیمیل ڈاغ کو بھی اسپیس یعنی انترکش میں بھیجا جا رہا تھا لیکن کتے کو اسپیس میں کیوں بھیجا جا رہا تھا تو دوستو اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ ویگیانی کی جاننا چاہتے تھے کہ اگر انسان کو انترکش میں بھیجا جائے تو اس کو کیسا محسوس ہوگا کیا اسپیس میں کوئی جاندار چیز سروائب کر پائے گی یا نہیں اور اس وقت تک صرف اسی چیز کی ٹیکنالوجی ڈھونڈی جا سکی تھی کہ ہم کو انترکش میں جانا کیسے ہے اس چیز کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی کہ ہمیں انترکشیں واپس کیسے آنا ہے اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان یہ پتا ہوتے ہوئے اسپیس میں کیوں جائے گا کہ اس کو وہاں جا کر مرنا ہی ہے تو اسی لیے ویگیانکوں نے موسکو کی گلیوں سے اس کتیا کو اٹھایا اور اس کا نام لائکہ رکھا اس کو ٹریننگ دی گئی اور ایک چھوٹا سا اسپیس کراپٹ بنایا گیا اور تین نومبر انیس سو ستاون کے دن سات بچ کر بائیس منٹ پر راکٹ نے اڑان بھر دی اور کچھ ہی ٹائم میں لائکہ پرتوی سے باہر نکل کر انترکش میں پہنچ چکی تھی اور یو ایس ایس آر کے لیے ہیرو بن چکی تھی لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بے زبان جانور پر ظلم بھی بتایا تھا اور لوگ اس سے کافی ناراض ہوئے تھے